ملک میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ظالم کے خلاف مظلوم کو آواز بلند کرنے کا آج بھی حق نہیں اگر وہ کسی باثر شخص کے خلاف آواز بلند کرنے کی جررت کر بھی لیں تو کوئی ان کی سریعت سننے والا نہیں ہوتا کچھ علاقوں پر یہ مثال سادک آتی ہے جس کی علاقہ تھی اس کی بحث آپ نے کئی فلموں میں بھی ایسا دیکھا ہوگا کہ دہات میں کسی باثر افراد میں غریب کسان کی بہو بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنی مضموم خواہشات کی تقمیل کے بعد اسے مار ڈالا مگر کوئی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا مظلوم فریاد لے کر تھانے گئے تو پولیس نے بھی ایک نہ سنی انٹرنیت کے جدید دور میں کئی لوگ تو ایسی فلمیں دیکھ کر یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا پہلے کبھی ہوتا ہوگا اب ممکن نہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے خانے وال کے گاؤں میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگتے کھڑے ہو جائیں گے بعض افراد نے نہ صرف ایک نو بہاتہ خاتون کو اغوا کیا بلکہ اسے توویل مدت تک اپنی قید میں رکھا متاثرہ خاندان اور بیٹی کا باپ تین سال تک ان ساتھ کے لیے دربدر ہوتا رہا مگر آخر میں اس کے ہاتھ بیٹی کی جلی ہوئی لاش ہی آئی خانے وال کی تحصیل کبیر والا کے گاؤں بستی گپالپور کا رہیشی رانا اکبر علی محنت مزدوری کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا غربت اور اوپر سے جوان بیٹیوں کا بوچ جیسے تیسے کر کے اکبر علی نے اپنی بیٹی ہمیرا چنہ کا جہیز اکٹھا کیا اور دوزار سولہ میں اس کی شادی قریبی گاؤں مولاپور کے رہیشی نوجوان آسف سے کر دی اور یوں اکبر علی ایک بیٹی کے فرض سے سبک دوش ہو گیا ہمیرا چنہ کے گاؤں گھپال نگر کا رہیشی ایک باسر خاندان کا نوجوان شویب ہمیرا کو پسند کرتا تھا اسے ہمیرا کی شادی سے بہت دکھ تھا وہ فون پر ہمیرا کو تنگ کرنا شروع ہو گیا کہ وہ آسف سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے مگر ہمیرا نے انکار کر دیا جس پر اس نے مختلف بہانوں سے آسف اور ہمیرا کے باپ کا جینا محال کر دیا آسف اور اکبر نے گاؤں کے باسر افراد کو درمیان میں ڈال کر شویب کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی ہمیرا نے بھی شویب کو صاف انکار کر دیا اسی طرح دو سال گزر گئے ایک روز شویب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسف کے گھر آیا اور ہمیرا کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا اپنے بچے کی شادی کی تھی تقریباً تین سال پہلے اور میں محمد اکبر اس کا والد ہوں میرا چنہ کا اور ملزمان نے وہاں سے ولگلا کے جیسے بھی اس کو اغوا کر لیا اور میں نے ترخواست دی تھانا صدر میں کبیر والا میں اور میری در بہ در میں دکے کھائے ڈیڑھ سال تک اور میری کسی نے بھی نہیں سنائی اکبر علی نے تو بیٹی کی شادی کر دی تھی مگر اس کا رہا سہا سکچین بھی ہوا ہو گیا ساتھی ہمیرا چنہ اور اس کا خوابن بھی گویا ایک گوچھال کی زد میں آ گئے آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہو آسف نے تھانا صدر کبیر والا میں شویب اغیرہ کے خلاف ہمیرا کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست دے دی مگر پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی ہمیرا کا باپ اور شوہر تھانے کے چکر لگا کر تھک گئے تو عدالت کے ذریعے مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اکبر ایک گریب آدمی ہے جس کی بچی کو بااثر لوگوں نے اغوا کیا ہے اغوا کرنے کے بعد اسے نامعلوم مقام پر لے گئے جبکہ محمد اکبر بچی کا جو والد ہے وہ در بدر انصاف کے لیے دھکے کھاتا رہا تھانا صدر میں اپلیکیشن گزاری انصاف کے لیے نہیں ملا اس کے بعد عدالت سے رجوع کیا کہ وہاں بھی انصاف نہیں ملا دوسری جانب ملزمان نے ہمیرا کے باپ کو فون کر کے دو لاکھ رپیت آوان مانگ لیا اور کہا کہ بیٹی چاہیے تو دو لاکھ دے کر بیٹی کو جھنگ سے لے جاؤ اکبر علی وراصف کے گھر میں دو لاکھ رپیت و دور کی بعد دو وقت کی روٹی بھی نہ تھی وہ بیچارے چپ ساتھ کر بیٹھ گئے ایک شادی کی تھی ہمیرا چرنہ کی کبیر والا ملو پربستی میں اور ملزمان نے میری بیٹی کو اگوا کر لیا اور دو لاکھ کا تمان کا مطالبہ کرتے رہے اور ڈیڑھ سال تک میں در بدر دھکے کھائے اور کبیر علیہ تھانہ صدر میں درخواست بھی دی میرے جوائی نے اور اس کی کوئی مطلب ہے کسی نے سنوائی نہیں کری اور میں غریب شخص تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے اور نہ ہی میرے جوائی کے پاس پیسے تھے تھانہ صدر کبیر والے دوچ درخواست گزاری لیکن ایک غریب آدمی ہاں وہ باسر ملزمان انہ دی اُتھے کوئی اف آئی آر نہ ہوئی اُستو باد اے عدالت دہ دروازہ بھی انہا کھٹ کھٹایا اُتھو بھی انہا دہ کش نہ بنیا اُستو باد او ملزمان انہ دے کوئی توان منگ دے رہنے دو لاکھ روپے ایتوان واجد میرا لی منگ دے رہا انہ دے کوئی تنویر چدر منگ دے رہا باقی ملزمان ہوئی دو لکھ روپیہ نا دے کلو تمان منگ دے رہنے یہ غریب آدمی ہے اکبر احتمان نہیں دے سکیا ہمیرہ کے اغوا پر پولیس نے کیا کاروائی کی کیا ہمیرہ واضح ہو سکی آئیے جانتے ہیں کہ ملزمان کتنے باثر تھے جنہیں پولیس کے آنی ہاتھ بھی گرف میں نہ لاسکے ایک روز ہمیرہ کے والد اکبر علی کو فون آیا کہ اس کی بیٹی کو ملزمان نے مار دیا ہے جس پر اکبر علی اپنے چاند رشتہ داروں اور آصف کے ساتھ جنگ کے علاقے احمد پور سیال کے گاؤں کوٹ رنجی سنگ گیا جہاں ملزمان اس کی بیٹی کو کبرستان میں دفن کر رہے تھے اس نے جنگ پولیس کو اطلاع کر دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے لی تو معلوم ہوا کہ ہمیرہ کو بہترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جلایا گیا تھا پولیس نے لاش پاسپانڈم کے لیے بھی جوا کر قدمہ درج کر لیا ڈیڑھ سال پہلے کبھیر والا تھانس صدر کے علاقے سے اغواہ کیا گیا تو انہوں نے ان کے بچی کی بعض یابی کے لیے پولیس کو بھی اطلاع کی اور عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا ہے لیکن اس ڈیڑھ سال میں ان کی کوئی دازرہ سی نہ ہو سکی اب پانچھے دن پہلے پتہ چلا کہ رانہ صاحب کی بچی کو ہے نا وہ تبی موت واقع ہوئی ہے وہاں سے کسی نے ٹیلیفون کے تبی موت نہیں واقع ہے بچی کو واقع قتل کہ گیا تو بچی وہ جو اغواہ کرنے والے مغوی تھے انہوں نے بچی کو کبرستان لے جا کر دفتانی کوشی کی تو پولیس ستھانہ حمدرسیال کو اطلاع دی گی تو پولیس نے ناش پرامت کی اور بچی کو پوسٹ مارڈم کیا تو پوسٹ مارڈم پتہ چلا کہ بچی کو زہر دے کر قتل کیا گیا ہے اور جلایا گیا ہے تو یہ واقعہ جب علاقے کے لوگو اور نانسا کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں جا کر پوسٹ مارڈم کے بعد لاش گھر لائی گئی تو وہاں کو حرام برپا ہو گیا اس سے سوگواروں کی مجودگی میں مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا مقتولہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ظالموں نے ان کی بیٹی کی جان لے لی پولیس نے کچھ نہ کیا اگر پولیس کاروائی کرتی تو ان کی بیٹی بچ جاتی صاف چاہیے منہ میرے بچے کہ قاتل بکڑے جاں جسے میرے بچی نہ ماریا اتنا ظلم کرے اس سے اس کی لات باں توڑ دی اس کے دانت توڑ دی اتنا ظلم کرے اس کے دانت بھی توڑ رکھے تھے جب ہم چیرے چورے دے کے خوب اس کو بعد میں جلا دیا ہمیں پتہ لگا کہ تمہاری بیٹی کی در لاس پڑی ہوئی ہے تو ہم یہ در سی تین چار جنے گئے جا کے انہوں نے وصول کی وہاں پہ لاس دیکھا تو ساری تصدود کے ساتھ اس کو مار دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا ہماری اپیلے بڑے افسر سے اسے صدر سے کہ ہم انصاف دے لاز قاتلوں کو پکڑ کے نا امیرہ کے اغوا کو تقریباً ڈیر سال گزر گیا خاون اور باب بھی مجبوراً خاموش تھے اور ایک روز ہمیرہ کو ملزمان نے موت کی بادی میں بھی دیکھ دیا آئیے جانتے ہیں یہ کیسے ہوا مقامی ریعشوں کا کہنا ہے کہ ہمیرہ کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جسم پر تشدیو کے دیگر نشانات بھی تھے چالموں نے اسے زہر دے کر قتل کرنے کے بعد لاش کو جلا دیا تھا ملزمان کو سکھ سزاب ملنی چاہیے اس کو پہلے مار کر تشدد کیا اس کے بعد بازو توڑے اور ہاتھ توڑے اور اس کے دانت توڑے تھے اور تیز دار سے اس کے بدن پر چیرے دی ہوئے تھے اور اس کو پھر بعد میں جلائے گیا ہے میں نے ادھر تھانہ آمد پرسیال میں پھر اس کے پرچہ دیوایا اب پتہ لگا ہے کہ ملزمان نے جناب بچی کو قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد خفیہ طور پر دفنانے کی کوشی کر رہے ہیں جہاں پہ احمد پرسیال میں رکھا ہوا تھا مقتول کے ورسہ جناب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو وہ دفنانے میں مضروف تھے دفنانے کے عمل میں مضروف تھے کہ پولیس کو جناب اطلاع دی گئی پولیس جناب جا کے ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لیا ہے پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق جناب معلومات ہوا ہے کہ بچی کو زہر بھی دیا گیا ہے اسے تشدد کر کے انتہائی بردردی سے آگ جلا کے آگ کے ساتھ جلا کے مار دیا گیا ہے مقتولہ کا ورسہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے صرف ایک ملزم شوایب کو گرفتار کیا ہے باقی ملزمان مفرور ہیں انہیں بھی جلد گرفتار کیا جائے کیونکہ ملزمان انتہائی باثر ہیں اور وہ ان پر دباؤں ڈال رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ صرف وزیر پنجاب سے میرا مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے میں غریب آدمی ہوں ملزمان کو گرفتار کر کے اور ان نے موت سزا کی جائے ملزمان جو ہے ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے باقی ملزمان تاحال در علاقے میں گھومتے پھر رہے ہیں مطالبہ کے ورسہ اور اعلیٰ علاقہ نے صدر اور وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کی پشت بناہی کرنے والے افراد کے خلاب بھی کاروائی کی جائے ساتھ رپورٹر آو سلمان کے ساتھ عامش زاد سما خانواز اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ پولیس اور قانون کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ گوسروں کی خواتین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور کئی برس تک پولیس انہیں گرفتار بھی نہ کر سکے پروگرام کرائم سین میں بخت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ساما کے ساتھ ہوں گے پروگرام کرائم سین میں ایک باب پھر خوش آمدید قانون کی گرفتار میں آہی جاتے ہیں زلہ پاک پتن میں ایسے ہی ایک گروہ نے ہر طرف خوف پھیلا رکھا تھا یہ گروہ کیسے گرفتار ہوا آئیے جانتے ہیں پاک پتن کے نواہی علاقوں میں نظیر اف نظیری گینگ کی پیدر پہ وارداتوں سے لوگ رات کے وقت گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے اس دسترکنی گروہ کی گرفتاری کے لیے ڈی پیو پاک پتن نے مختلف پولیس پارٹیاں تشکیل دی اور آخر کار پولیس نے مخبروں اور جدید ٹیکنولوجی کے استعمال سے گروہ کا سراغ لگا کر نظیر اف نظیری اور اس کے نو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں پاک پتن سمیت مختلف اضلاع میں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان دوسرے اضلاع کی پولیس کو بھی مطلوب تھے ملزمان سے لاکھوں کا مسروقہ مال اور اسلاح بھی برامت کیا گیا ہے اس میں مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھے یہ ملزمان جتنے بھی ہیں یہ سنگین وارداتوں میں مثلاً رابری ڈکوئیٹی رابری ویت مرڈر اس طرح کی وارداتوں میں مطلوب تھے اور ان کا جو خوف ہے وہ کافی لوگوں کی اوپر تاری تھا اس سے ان میں سے جو کچھ ملزمان ہیں وہ پہلے سنگین وارداتوں میں جس میں جو خاص طور پر یہ عبدالشکور والد خان محمد یہ اور نظیر اف نظیری اور لاکت سہوترا یہ سائی وال کے اور باقی اضلاع کے اشتہاری بھی تھے اور ان کے ٹارگٹ افینڈر بھی تھے تو یہ ہمارے پاس جب انفرمیشن آئی کہ یہ یہاں پر وارداتیں کر رہے ہیں تو ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ٹریک کیا ان کو ٹریس کیا اور پھر ہم نے ان کا جو کمپلیٹ نیٹ ورک ہے اس کو بریک کیا ملزمان اتنے عرصے گریفتار کیوں نہ ہو سکے انہوں نے گریفتاری سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا آئیے جانتے ہیں ملزمان نے جس گھر میں واردات کرنا ہوتی تھی پہلے نہ صرف اس گھر بلکہ پوری گلی میں گھوم پیر کر تمام باتوں کی تسلی کرتے اور پھر واردات کر گزرتے ملزمان خوف پھیلانے کے لیے لوگوں کو تشدر کا نشانہ بھی مناتے اور پہلے جس گھر میں واردات کرتے اس کے ساتھ والے گھر بھی لوٹ لیتے تھے اس کے علاوہ سٹریٹ کریمز کی وارداتیں بھی کرتے تھے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان جو ہیں اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں سائی وال اکارا پاک پتن ویہاڑی کے علاقوں میں انہوں نے ہاؤس ڈکورٹیز جو ہیں وہ کی ہیں ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ صبح وہ کسی مقصود جگہ پر کٹھے ہوتے تھے کسی بیعابان جگہ پر اور وہاں پہ اکٹھے ہو کے جو آٹومیٹک ویپن ان کے پاس ہوتے تھے وہ ساتھ لے کر آتے تھے اور گھروں کے اندر اکٹھے جو ہیں یہ گھوس جاتے تھے اور ایک خوف کا جو ہے وہ عالم جو رہائشی ہوتے تھے ان کے اوپر تاری تھا جس کے بعد پھر یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں پھلان کر جاتے تھے دوسرے سے تیسرے گھر میں جاتے تھے اور جتنا ٹائم ان کو ملتا تھا آسانی سے یہ اس کے دوران وارداتیں کر کے لوگوں کے مال کو جو ہے وہ نقصان پنچاتے تھے ملزمان جب کسی زلے میں پیدر پر چند وارداتیں کرتے تو اس کے بعد کسی دوسرے زلے میں چلے جاتے تھے اور وہاں بھی وارداتیں کرنے کے بعد کسی اوزلہ میں جا کر اپنی کاروئیاں کرتے تھے یوں کسی ایک زلے میں مسلسل نہ رہنے کی وجہ سے وہ کافی عرصے سے گرفتاری سے بچے ہوئے تھے کیونکہ پولیس کے متحرک ہونے سے قبل ہی وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے انہوں کو شناعت پریڈ کے لیے ضابط کے مطابق جیل بجوایا ابھی ریمانڈ پہ آکے ان سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ریکاوریاں ہوں گی اور ان کی گرفتاری کے بعد تقریباً جو ملہکہ زلہ ہیں اس میں سکون ہو گیا ہے ابھی وہ سنگین وادتیں جو حسرابری کی ہو رہی تھیں وہ نہیں ہو رہی یہ سنگین واردات کرتے تھے جس میں مین واردات ان کی حسرابری کی واردات ہے دس بارہ بندے گھر میں داخل ہو کے عورتوں بچوں پر غمین پر تشدد کرتے تھے ان سے والیاں نوچ لیتے تھے اور گھر کی تمام اشیاء کی تلاشی کرتے تھے کافی دیر سے مختلف اضلاء کو وانڈڈ تھے یہ واوجود کوشش کے گرفتار نہیں ہو رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت وکشی اس گینگ کو گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تک بنچائیں پولیس حقام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش جاری ہے ان کے انتشافات کی روشنی میں مزید برامگی اور گرفتاریاں متوقع ہیں ملزمان کے خلاف جلد ہی چلان مکمل کر کے عدالت میں بھی جوا دیا جائے گا ساتھی رپورٹر محمد عمجد خان کے ساتھ امیش ازاد سما پاک پتن دہی علاقوں میں کارومایہ کرنے والے جرائم پیشہ گیروں نہ صرف اہل علاقہ بلکہ پولیس کے لیے بھی درد سر ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی ایک تھکانہ نہیں ہوتا اور کھلے علاقے میں ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما